اکثر آتے ہیں حضرت فلاں میں نے کہا چھپ رو اب اعتراض مت کرو چار دن بعد جن وڑ جائے گا خود ہی تو پھر اس کو بولے گا یہاں جن نہیں ہے بولے گا بلب سے بھی نکل رہا ہے پھر تو بولے گا نہیں ہے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے یہ دیوار میں بھی سے آ رہا ہے کپڑوں میں بھی سے آ رہا ہے شاپر میں سے بھی آ رہا ہے یہ بعض ہمارے بھی بڑے شرارتی ہوتے ہیں دوسروں کا جب وہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں ایسے نہیں کہ ماننے والے بھی ہیں جب جن آتا ہے پھر سب مان جاتے پھر جادو سب مان جاتے کہ تیار اب کرو آپ علاج کرو تو سیدھا تعویز دے دیتا ہے اگر اس کو مانے گا تو کرو نہیں کرو مانتے ہیں کیوں نہیں مانتے لاؤ دو پیتے ہیں آج کافی وہ بیٹے ہیں کہ میں نے کو تعویز کی احمیت بتا دیتا ہوں یہ تعویز ایک قسم کے آپ کے جادو کو روکتا ہے اگر آپ نے اس کو پکڑا تو پیچھے شیعتین آپ پہ قابو نہیں پاسکتے یہ آپ کو ذکر سے بھی روکتے ہیں یہ آپ کو نماز سے بھی روکتے ہیں اب آپ نے کوئی پروٹیکشن نہیں کیا اب کم سے کم اگر کوئی نہیں پڑ سکتا تو اس کو ڈال دے اب وہ پڑھائی پر خود پر خود آنا شروع ہو جائے گا جب یہ چیزیں یہ انگوٹیاں ہیں ہم نے بنائی ہے میں خود تجربہ بتا رہا ہوں جب یہ میں پہنتا ہوں اور سوتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا لیکن جب میں یہ اتھار کر رکھ دیتا ہوں تو پھر جو میری حالت کرتے ہیں نا یہ یہ مت کہو کہ حملے نہیں ہوتے حملے تمہارے پر ہیں کہ تم تو جنگ والے ہو شیعتین سے تم مریض نہیں ہو تم پہ حملے ہوتے ہیں مریض کون ہوتا ہے جو مغلوب ہوتا ہے طبیب کون ہوتا ہے جو معالج کون ہے جو مرز سے لڑتا ہے یہ شیعتین سے لڑنا جو ہے نا یہ ایک آسان گام نہیں میں آج سے عرض کروں گا دنیا کا سب سے مشکل تیرین گام ہے سب سے مشکل گام ہے زرہ سے حالات آتے ہیں انسان ہر چیز چھوڑ دیتا ہے بچوں پہ زرہ سے تکلیف آئے گی بس ہتھیار پھینک دے گا یہی وجہ ہے بزرگوں نے چھوڑا پچھلے بزرگ اس کیلئے چلکشی کرتے تھے ان کا طریقہ صحیح تھا آج آپ بھی اسی وجہ سے بچیں اور جن بزرگوں نے اس کو ضروری سمجھ کہ ایسے اجازت دیتے ہیں انہوں کو اس کے بعد جو لوگوں کا حال ہوا ہے وہ آج ان کا تیب